ہیلو این ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا تو آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے جن میں قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقدونی، رومی، اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں تریسٹ قبل مسیح میں رومی سلطنت نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودہ رکھا رومی حکومت کے بعد فلسطین بازنتیں سلطنت کا حصہ بن گیا 630 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ عمر کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا جس سے خطے میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کی لاتینی سلطنت قائم کی ایک مسلم رہنما صلاح الدین صلاح الدین نے 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا اس دوران مقامی آبادی میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے انیس و صدی کے اواخر میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ دیکھا گیا جو سہونی تحریک کی وجہ سے چلی جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا منڈیٹ دیا اس دوران یہودی تاریکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی میں نمائی اضافہ ہوا اقوام متحدہ نے انیس سو سنتالیس میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا جس کے نتیجے میں تشدد شروع ہوا چودہ مائی انیس سو اعتالیس کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیویڈ بین گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اس اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہوئے سن انیس سو سو سٹھ اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ چھ روزہ جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماند علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے غزہ کی پٹی مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا فلسطینیوں نے اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے متعدد جدوجہد کی ہیں لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر رہ رہے ہیں فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششنگ کی جا رہی ہے فلسطین کی تاریخ ایک علمناک تاریخ ہے جس میں فلسطینیوں نے بہت ظلم اور ستم برداشت کیا ہے لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی یہ مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے فلسطینی اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششنگ کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں مسئلے کے حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤں اور جنگ کا خطرہ رہے گا اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عالمی برادری کو فلسطینیوں اور اسرائیل دونوں فلسطین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرے دونوں فلسطین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے دونوں فلسطین کو سمجھوتا کرنا ہوگا تاکہ اس تنازوں کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو ابھی میرا چینل سبسرائب کریں اس میں دو سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا شکریہ موسیقی موسیقی